جا پال چلیاں تے مادر مہد پر آکے خدا پسکتے ہیں نو پرابلم ہو کس سکتے ہیں اللہ حافظ اچھا یار ہے ویڈیو میں شروع تو چلانا لگا اچھا ایک سیکنڈ مفسی صاحب اے کونے جی علی طارہ صاحب علی طارہ اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم جی والکن سلام جی والکن سلام نہیں نہیں اللہ معاف کرے الحمدللہ جماعت عرفی بریلوی اللہ بیکنا ماشاءاللہ سارا دین میں سعودی عرب گھٹی چلانا ماشاءاللہ سارا دین مفتصہ پر آنڈی ویڈیو لاکھ سنو دے رہنے جڑی اپلوڈ کرتے ماشاءاللہ بڑھا ہے نا تو اسی سکھ دے بھی آپ ہے پہلے سان پتہ ہی کونی سی نا ماشاءاللہ مفتصہ پر آنڈی تقریبا میں دو دو تین سال ہو گئے مفتصہ پر آنڈی میں ویڈیو سننا آبیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے بڑا کوئی سکھیا ہے بہت میرے پانی اچھا جی تاہر ٹینگو صاحب تاہر صاحب تاہر تائیگر السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ پہلے اپنی اپنی ڈیفینیشن لا چڑھو تاکہ پھر ہوتے تو بعد مفتصہ ویڈیو چلانے پھر ہوتے گال کی جائے جی تاہر صاحب بسم اللہ تاہر صاحب آپ نیچے بیٹھ کے سنیں کیونکہ آپ دوسری طرف بھی بھیزی ہیں جی مفتی صاحب تسی مفتی صاحب پتہ ہی کرنا میرے ہاں نا میری ویڈیو آڈیو زیادہ واس کلیر ہے جت سے تسی کوئے اتھے میں سٹاپ کر دیا کرنگا پھر تسی اپنا تفسرہ جاری رکھو ہے ایزے تو بہتر نہیں ہے نہیں میری واس دروب صحیح کلیر نہیں جندی تھوڑی جی ہو لیے واس ہو لیے آڈی آڈی صحیح ہو اے وے نا کہ میں اپنے سامنا روک کہ تیو دا فرچوا آپ دینے نہ تسی جتے تسی جتے کب ہوگے تسی جتے کب ہوگے ہوتے میں روک دیں گا میں ٹونو دے نا پیوان تسی آن میوٹ کر دی ہوتے میں روک کرنگا میوٹ کر کے نا میں ویڈیو شروع تو چلا نا جتو تسی کسی آن میوٹ کر لو نا اپنے یہ اردو میں بات کرتے ابھی چونکہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے یہ بھائی ابھی ایک ویڈیو آئی ہے ہارٹ ٹاک ویڈ انجینئر محمد علی مرزا یہ ڈاکٹر تو انہوں نے یہ انٹرویو لیا ہے مرزا جونئر جیل میں کا پوری ویڈیو جو ہے وہ ایک گھنٹہ تیس منٹ اکتیس سیکنڈ کی ہے تو اب ہم یہ ویڈیو شروع سے چلاتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی روک کہ اس کا پھر جواب دیں گے ابھی یہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہیں اور شاہد بھائی کی براد ہے اور براد اوپن ہے کوئی بھی انجینئر مرزا جونئر جیل میں کا سٹوڈنٹ اس کا سابی اور اس کا امتی یا اس کا شگرد جو بھی ہے مرید اگر کوئی آنا چاہے لائیو تو آ سکتا ہے کال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی بات کریں گے دلائل کے ذریعے کریں گے ہم بھی دلائل کے ذریعے اور مرضی بھی جو آئے گا وہ بھی دلائل کے ذریعے تو اگر تو بک بک کرنی ہے یا گالیاں گولیاں دےنی ہے تو وہ پھر اپنی جگہ پہ تم دینا اپنے گرمی دینا بیٹھ کے تو یہاں پہ لائی پہ تو سوال جواب ہوں گے بھائی دلائل کے ذریعے چلیں جی شاہد بھائی شروع کریں بھائی ویڈیو ٹھیک ہوگی بھائی کرو سے آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں آپ قادیانی ہیں قادیانی نبیل اسلام کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں بخاری کو مانتے ہیں مسلم کو مانتے ہیں اگر غلامت قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گرمان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے تو آپ کیا کریں گے بڑے بڑے علماء کی تقریدیں مجھے پیش کریں میں جانے دے ابھی یہ چونکہ وہ جلکیں ہیں ابھی یہ تقریباً انیس پوائنٹ انیس پوائنٹ کی وہ جلکیں ہیں آگے جا کے ویڈیو آئے گی آپ ابھی یہ کنٹیون رکھیں موسی صاحب آپ میوٹ لگا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ چل جائے گے جب آپ آن میوٹ کریں گے جی ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں پٹ کہتے ہیں بہت ساروں میں دین کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جنر ساپ کی بات کرتے ہیں تو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں آپ کی ایکیڈویں میں کتنے نوجوان ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے قیامت کے دن اگر موندین چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ مجھ پہ دنیا میں بہتان بانتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھوایا آپ کی گوہر نہیں آپ کی گوہر نہیں کہ ہم تو پاروں کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے they can bonoumoyah کے دور میں ہوئی ہے اور حقیقت بات ہے قرآن میں پارے تو ہی نہیں تھے تو بعد میں تیس دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسا ایسا کندھر کے نہ وہ گھنگن کے نہ صفحے تیس پارے بنا دیئے کہ آپ تیس پاروں کی تقسیم کو نہیں مان دے کہ بنو comedh کے دور میں پہلیں آپ ہمیشہ جوڑنے کی بات یہاں تو آپ امت پہ تقسی نہیں کر رہے گی یہ لگتا ہے کسی نے صفے گنے ایسا سے کر کے اور اس نے پارے بنا دیئے اتنی بڑی قبات اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا بہتنی بےودہ بات لکھی ہوئی ہے اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گھرا ہو گیا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گھرا ہو گیا حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے میں کوئی بارڈی گارڈ نہیں تھا مرڈر ہو گیا اس لیے حضرت میر باویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کمرہ لادہ بنایا تھا وہ نماز اس کمرے میں بڑھتے تھے پبلی کے لیے نہیں آتے تھے میں تو کہا تو حضرت علی کو اپنے بارڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے یعنی میں ایک مشورتاں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے تو اپنا کمرہ بھی سہی مسلم میں ہے وہ ایک کمرہ تھا جس میں وہ نماز جمعہ کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے سہر ہے کہ وہ ایک ٹریک تو تھی ہر طرف سے اندر سے بھی باہر سے بھی وہی بھی نماز بڑھتے تھے حضرت سے جناب امیر مابیہ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا مقصورہ میں بھی نماز بڑھا کرتے تھے جبکہ مولا علی علیہ السلام درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے اور مرڈر کر دیا گیا پھر آپ نے یہ کہا کہ میں مولا علی کو مچھنا دیتا ہوں کہ ان کو بھی بارڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یعنی جو علی بابوہ کی منزل پر ہو ایک عام بشر کون ہوتا ہے کہ وہ علی کو مشورہ دے رہا ہے مشورہ تو دیا جاستا ہے باقی اُن کی بارڈی ہم تو اپنی ریکویشٹ کرتے ہیں یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے جی میں تو کہتا ہوں نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیں نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیں غمد خضرہ کا تعلق نبیل اسلام کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ غمد خضرہ اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفہ راجدین کے دور میں تھا کہ حجرِ عائشہ بناوا تھا اس کے اندر قبریں اتر تھی اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی وہ چھاتی تھی ابھی آپ کا یہ تقاضہ ہے جیریہ ہمارا پر ذقاض ہے ہم تو سعودی کو مسئلہ پر غمد خضرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا آپ کے لائیو وڈیو سیشن میں آپ کے بیک گاؤنڈ پر بقاعدہ غمد خضرہ کو دیکھا جاتا ہے جو غمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا وہی نافرمانی والی چیز آپ اپنے بیک گاؤنڈ میں لگا رہے ہیں جب ہے ہی نا فرمانی تو اب بیٹ روپے تو لگا رہے ہیں پھائی جب ہے ہی نا فرمانی تو اب بیٹ روپے ہی نا لگا رہے ہیں پھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جانب سے جناب فاطمہ تو زہرہ ابیحوہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا دروازہ گرائے گیا ان کے اشکم اتھر میں جناب محسین شہید ہو گئے اب شیعہ تو برا کہیں گے نا جناب عمر کو شیعہ کا کوئی قصور نہیں آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں ایک تحریف کی اسحاق بن رہویہ کے حوالے سے کہ آپ نے یہ تحریف کی اصلی عبارت میں جناب عمر محبی رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا پوچھ ذکر ہی نہیں جبکہ آپ نے یہ لکھا کہ صحابیت کے سیوا مگر اس کتاب میں تو صحابیت کا ذکر نہیں ہے نا کس میں؟ مجھے اس کتاب کا نہیں پتا نا میں نے پڑھی ہے مجھے اس کتاب کا نہیں پتا نا میں نے پڑھی ہے انڈین یوٹیوبر ہیں دروو راٹھی آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ کی نعمت ہیں مگر ایک کافر تو آپ کے نظر میں اللہ کی نعمت ہو مگر جو بزرگ جن کو آپ قبر چاٹو کہتے ہیں وہ اللہ کی نعمت نہیں ہیں کوئی تو زندگی میں اچھا کام ان سے ساتھ اٹھ ہوگا نا بھائی ہم نے مانگیا بزرگ قبر چاٹو ہے یہ کافر پتھر چاٹو ہے دروو راٹھی جس کو آپ حافظ اولہ بھی بولتے ہیں یہ قبر چاٹو نہیں پتھر چاٹو ہے اسے والے سے کیا گئیں گے پتھر چاٹو کو میں نے تنیو سے دیکھا چاٹتے ہیں آپ نے قبر چاٹتے ہوئے دیکھیں اللہ حضرت کو وہ تو بھائی عبدالقادر جلانی کو خدا کے مقابلے پر مانے میں تو ہم کہیں گے کہ اللہ حضرت مجری میں تو ہم کہیں گے کہ اللہ حضرت مجری میں محمد علی کے بیٹے ہیں ان کے جنازے پر تیر برسائے بنو میہ کے لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے یہاں آپ سپیسپک نام لیں بنو میہ کے لوگ یہ کیا مروان مروان کو گورنر مدینہ کا بنانے والا قوم حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ اور تیر برسانے والے کو رضی اللہ کہا جائے یہ دھوڑا میار ہے آپ جیسے سچی شخصیت سے اتقادہ نہیں کیا جا سکتے اتقادہ نہیں کیا جا سکتے جنابِ حجر ابن عدی کے آخرین الفاظ یہ تھے کہ معاویہ قیامت کے دن میں تیرے گریوان پکھوں گا تو اگر جنابِ میرے معاویہ جنتی ہیں تو جنتی جنتی کا گریوان پکھڑے گا بھائے جنتی جنتی کا گریوان پکھڑے گا بھائے غصہ اسلام میں حرام ہے مگر طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے یعنی کبھی کسی شہر نے اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرے جان آگے میں طلاق ہے ابھی ایسا نہیں تھا ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے طلاق تو جب کسی چیز اسلام میں ہے ہی حرام تو اس میں حلال عمر کیسے انجام پاسکتا ہے غصہ تو کوئی حرام نہیں ہے اسلام آپ تو نہیں مانتے اس بات یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں غصہ تو کہیں حرام نہیں ہے اللہ کے لئے غصہ آجاتا ہے ابھی تو آپ نے ہمارے عثمان بھائی کو میں دیکھا وہ کسی کی فوتگی کی خبر بھی مسکرا کرتا ہے اہل تشیہوں کو کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی آمد سترہ ربی نور شریف پولھ جبکہ پریل بھی ہے اہل سنت ہے پیتے ہیں بارہ ربی لول کو اور مناعتے میں باقاعدہ تو ذرا حقائق بتا دے آپ کے پیلٹ فرم سے جانا چاہے تو سولل کافی آپ شیعہ کی کتاب اٹھائیں جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بحاری ہے جان اس میں ایک سو دس نمبر جو چپٹر ہے نا وہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ نبیل اسلام بارہ ربیل عمل کو پیدا ہوں شیعہ کی قدام دیکھ لیں نہ نکلے مجھے پکڑ لیں نہ نکلے مجھے پکڑ لیں خادیانی بہتر آپ کے نظر میں یا چشتیل صلابات ان کے پاس نہ کوئی علم غیر تھا نہ بزرگ تھا نہ دلوں کا حال جانتے تھے یہ مناظرم نہیں کر سکتے خادیانیوں کے ساتھ یہ مناظرم نہیں کر سکتے خادیانیوں یہ مناظرم شاری بھی آپ کے لئے بہت سرید ہوئے ہیں کیونکہ جو آپ نے بڑھوں کے چھتے میں ہاں ڈالا ہوئے ہمیں بھی آپ کی سکیورٹی کی فکر رہتی ہے آپ نے اپنے بات کوئی انجینئر تیار کیا ہے جو اس علمی کتابی مسرد پر بیٹھے گا آپ نے اپنے بات کوئی انجینئر تیار کیا ہے جو اس علمی کتابی مسرد پر بیٹھے گا پوری کی پوری ویڈیو چلے گی نیچے تڑپنے والو انشاءاللہ پوری کی پوری ویڈیو چلے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اس کی بغیر کیا ہے اب بنا اب پارٹی شروع ہونے لگی گیا شروع کریں جی مرزا محمد علی کا جو کہ ڈوکٹ صاحب کریں گے تو بہت زبرز پوڈکاس ہونے والی ہے میں تو بہائنڈ دی سین میں اپنے جو بھی ہے ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں وہ بنتے جائیں گے اور بہت ہی انجوائے کرنے والے ہیں جس نے ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اڈیگل چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر لیں اور یہ پورٹکاس دیکھنے کا آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ بہت ہی زبرز پورٹکاس ہونے والی ہے کیونکہ آج تک میرے خاص میں بہت ساری جتنے بھی عالم دین ہیں یہ جتنے بھی ویڈیو چلے گی یہ پوری کی پوری ویڈیو نیچے تڑپنے والو آپ کو پوری کی پوری ویڈیو رکھائیں گے یہ آپ ایک گھنٹہ تیس منٹ کی ویڈیو ہے تو جتنا بھی ٹائم ہے ہمارے پاس وہ ساری کی ساری چلیں گی سنیں گے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و بارک وسلم و سلی علیک لی خمسطن اتفی بہا خر الوبا الحاتمہ المصطفی والمرتضی و براہما والفاتمہ دنیا بھر کے تمام ممالک شہر و دہات گلیوں بازار کوچا و منار الغرس گونے گونے اور چپے چپے میں جہا جہا بھی اس وقت ہم کو سنا جا رہا ہے ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کے جانب سے انتہائی محبت خلوص اور تضرر کے ساتھ السلام علیکم علیکم ناظرین اکرام ہمارا کام ہے کہ علم کے شمع جلا رہے ہیں اور علم کا پیغام آپ تلق پہنچا رہے ہیں آج بھی جو شخصیت ہمارے ساتھ براجمان ہیں میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی دینے مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہیں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام فرقوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے کرتک جو فرقے تہتر فرقوں والی حدیث سناتے تھے آج خود کو فرقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی وجہ سے امت کراماتی بزرگوں اور بابوں سے محروم ہو گئی ہے پہلے کراماتی بابیں خواہ کرتے تھے جو مردی زندہ کر دیا کرتے تھے نکاح مات کر لوہیں محفوظ پڑھ دیا کرتے تھے سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں مقتدی ہیں شایل بھائی رو کیے گا اچھا یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر نصیر جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے کون سے فرقوں کی نیندیں حرام کی ہیں وہ بتا دیں وہ دکانے بند ہو گئیں کون سی دکان بند ہوئی ہے کوئی نیندیں حرام ہوئی ہے کوئی کچھ ہوئے کوئی بتائیں بھی تو صحیح نہیں ہے یہی کام مردی قادیانی کرتا تھا مردی قادیانی کہتا تھا کہ دیکھو جی میں نے تو عیسائیت کو ختم ہی کر دی ہے جبکہ مردی قادیانی کے مرنے کے بعد عیسائیت بڑی ہے پھر مردی قادیانی کہتا دیکھو جی میں نے تو دنیا کے اندر سے جہاد ختم کر دیا قتل و غارتگری اور جنگ ختم کر دی ہے جبکہ مردی قادیانی کے مرنے کے بعد دنیا میدانے جنگ بن گئی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم مرزے قادیانی کے مرنے کے بعد ہوئی ہیں یہی کام مرزا قادیانی کرتا تھا وہی کام مرزا جنئر جیل میں کر رہے ہیں اور جب کہ فرقیں ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں فرقوں کی دکانیں ویسے کی ویسے ہی چل رہی ہیں کوئی ایک دربار ایسا نہیں ہے کہ جو بند ہوا ہو پہلے سے زیادہ درباروں کے اوپر رش ہو گئے ہیں پہلے سے زیادہ دنیا صوفیاء اکرام کو پڑھ رہی ہے صوفیاء اکرام کی تخطیقات کر رہی ہے پہلے سے زیادہ اور پہلے سے زیادہ لوگ کرامات کے اوپر اعتقاد رکھ رہے ہیں پہلے سے زیادہ لوگوں کے ایمان پختہ ہوئے ہیں جن بزرگن دین کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ پہلے سے زیادہ ان کا مطالعہ کر رہے ہیں شیخ ابن العربی کا قوم کو پہلے نہیں پتا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ قوم کو پتا چلے حضرت با یدید بستامی کا قوم کو پتا نہیں تھا وہ پہلے سے زیادہ لوگوں نے ان کا مطالعہ کرنا شروع کی ہے اور ان کے اوپر اولی اکرام کے اوپر بابے بدرگوں کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر نصیر جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بلکل جوٹ چٹا کورا چوٹ رتی برابر بھی اس کے اندر صداقت نام کی کچھ چیز نہیں ہے آگے بڑھیں حافظ بن جاتے تھے جائے نماز اٹھاتے تھے تو نیچے سے خزانہ نمودار ہوتا تھا پانی پر چہل قدمی کیا کرتے تھے دلوں کا حال بھی جان لیا کرتے تھے ہوا میں اٹھ کر نام مہرم مریدنی کو بچانے پہنچے یہ بیان اس طریقے سے کر رہے ہیں یہی باتیں مردہ جونئر جیلمی کرتے ہیں کہ تمہارے بابے ایسے کیا کرتے تھے یہ لفظ جو ہے نا کیا کرتے تھے یہ بتاتا ہے کہ زمانہ ماضی کے اندر استمراری طور پر یہ کام ہوتا رہا استمراری کہتے ہیں کہ جاری رہا یعنی جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں نا وہ سارے کے سارے یہی کام کرتے تھے اب جیسا کہ صرف ایک بات کو ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی بزرگان دین یہ کرتے تھے کہ وہ فرض کر لیتے ہیں جی پانی کے اوپر چلا کرتے تھے مطلب یہ کہ اگر ایک لاکھ اولیاء اللہ گزرے ہیں تو ہر ولی اللہ یہی کام کرتا تھا اور یہ بہتان ہے اور الزام ہے یہ جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ لوگ یہ مرزا جونئر جیلمی اور اس کے فالور اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے جتنے بھی اولیاء اللہ تھے وہ سارے ہی یہی کام کرتے رہے ہیں ان کو کوئی اور کام نہیں تھا ہاں کسی ایک ولی اللہ سے کوئی ایک کام ہوا اس کا نام لینا چاہیے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر نام لو کہ فلان ولی اللہ سے یہ چیز سردہ دوئی اور فلان کتاب کے اندر فلان صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ ان قذابوں کی دجالوں کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ قوم کو اس طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ جیسے سارے ولی اللہ ایسے ان سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا صرف اولی اللہ سے بات دزن کرنے کے لیے اور اولی اللہ سے دور کرنے کے لیے یہ لوگ سازش کر رہے ہیں جی آگے بڑھے گائز میں آگے ویڈیو چلانے لگوں پلیز اول فرنڈز ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈیو لائف پلیز ڈبل ٹیپ ڈیو لائف پلیز میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں ہاں جی کرتے تھے اگر یہ لفظ ایسے ہونا کرتا تھا تو ہوگا ایک بندہ تھا کرتے تھے مطلب سارے کے سارے ہی ایسے تھے یہ دے لیں یہ کتنے بڑے قذاب اللہ کی قسم جھوٹے ترین لوگ ہیں یہ آگے بڑھے اچھا پلیز ڈبل ٹیپ کرتے جائیں گائز پلیز آئی ہمبل سی ریکویسٹ ہے جی مفتی صاحب مر جاتا لیکن جب سے مولویوں کے نظر میں یہ انجینئر نامی فتنہ نمودار ہوا ہے امت مسلمہ کے نیندے حرام ہو چکی ہیں زیادہ کہ جو ان کو فتنہ سمجھ رہے ہیں روک نہیں اچھا یہ جو ترم ہے نا مولوی اور مولویوں یہ ترم خالص طور پر نکال لیا کادیا نہیں ہوں مسلمانوں یہ ترم کادیاںیوں کی نکالی ہوئی ہے یہ لفظ آپ کو پہلی دفعہ ملا تھا مرزے کادیاںی کی کتابوں کے اندر مرزے کادیاںی سے پہلے محررین کو مصنفین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی نے یہ لفظ استعماری نہیں کیا یہ مولوی اور مولویت کا لفظ سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے مرزے کادیاںی کی کتابوں کے اندر جاؤ یہ تاریخ ایک تاریخ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ یہ چیلنج کے طور پر یہ میں بات رکھ رہا ہوں میری بات کو غلط ثابت کر کے کوئی دکھا دے اور چیلنج قبول کرے مولویوں کے بارے میں زہر اگلا تھا سب سے پہلے مرزے کادیاںی نے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ مولوی جو تھے یہ رکاوٹ تھے مرزا کادیاںی کی شیطانی تبلیغ کے راستے میں تو مرزے کادیاںی کو یہ شیطنت کاری سوجی اس نے کہا کہ ان مولویوں کے بارے میں قوم کو اتنا مطلب ڈرا دو اور اتنا مطلب زہر اگلو ان کے متعلق کہ لوگ مولویوں کی بات ہی نہ سنے مولویوں کے قریب ہی نہ جائے تو پھر مرزے کادیاںی نے وہ بڑی بڑی روایتیں گھر میں بیٹھ کے گھڑیں لو جی وہ روایت کے اندر آیا ہے کہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں بندر ہیں سور ہیں خندیر ہیں یہ مولوی اور یہ اس قسم کی ضعیف اور موضوع قسم کی روایتیں گھر میں بیٹھ کے بنا کے اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر لے کی سیم یہی کام مرزا جونئر جیلمی نے کیا کیونکہ یہ علماء اکرام اور یہ مولوی جن کو یہ مولوی کہتے ہیں علماء اکرام ہے اصل میں تو وہ علماء ہی رکاورت تھے جب علماء اکرام نے مرزا جونئر جیلمی کی پکڑ کی تو مرزا جونئر جیلمی نے مولوی 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 یہ مولوی یہ مولوی یہ کی رٹ لگا دی اور وہی کام پھر مرزینیوں نے آگے پکڑ لیا مولوی 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 مولویوں نے یہ مولویوں نے یہ تو اس مولوی اور مولویت کے پیچھے اور یہ جو ایک نعرہ تھا اس کی پوری میں نے تاریخ اور اس کا سیاہ کا سپاہ یہ کٹر نصیر بھی وہی کام کر رہے ہیں اور مولویوں نے یہ کیا تو مولویوں نے یہ کر دیا تو مولوی ڈر گئے تو مولویوں کی دکانیں بند کر دیں کس نے کی مرزا جونئر جیلمی نے اور مرزا جونئر جیلمی خموشی سے سن رہا ہے اور اس کا خموشی سے سننا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کی ہر ہر بات کی تائید کرتے ہیں اور آخر کے اندر وہ تائید کرے گا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے بلکل سچ کا ہے سنیں جی آگیب جی جب سے یہ گمراہ انجینئر آیا ہے بابوں بزرگوں کے ایسے تسرے سن کر بے ساختہ ہنسی نکلاتی ہے اور بابوں پر میلز بندہ شروع ہو چکے ہیں اللہ پاک اس انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے جس نے سارے فرقوں کی مٹے پلیت کر دی اور سدیو سکھڑے فرقوں کی نیندے حرام کر دی بلکہ جنازہ تک نکال دیا باس جی باس یہ دیکھ لیا سارے فرقوں کا جنازہ نکل گیا مطلب کیا کہ سارے فرقیں ختم ہو گئے ہیں مسلمانوں زیادہ دور کیا جانا ہے اگر سارے فرقیں ختم ہو گئے ہوتے تو میں موجود ہوں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میرا تو جنازہ نکل گیا میرا تو کوئی قبر بنی ہونی چاہیے تھی یہ جتنے مسلمان یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں سارے کوئی نہ کوئی اس کا فرقہ ضرور ہے ہاں جی اگرچہ وہ ایک الگ ایک ٹاپیک ہے کہ میں ان فرقوں کو فرقہ نہیں سمجھتا علمی طور پہ جن کو یہ مرزا جنئر جیلمی فرقہ کہتا ہے یا مرزا سینئر غلام کا عدیانی فرقہ کہتا تھا یہ وابی سنی شیعہ دیو بندی میرے نزدیک یہ فرقہ نہیں ہے یہ مقاتل فکر تو فرقوں کی دکانے اگر بند ہو گئی ہیں یا ان کے جنادے نکل گئی ہیں تو بھئی یہ سارے ختم ہو جانے چاہیے تھے یہ اکیلہ پورے پاکستان یا پوری دنیا کے اندر ایک مرزا جنئر جیلمی اکیلہ ہونا چاہیے تھا بقاعدوں سب ختم ہو جاتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں یہ مساجد ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ جو لوگ بول رہے ہیں آگے بڑھیں آج کی مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے خامل ہیں ان کا رسمی طور پر تارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کردے ہیں جس ایک شخص نے نیند حرام اور جن کے نام سے تمام موردیوں پر تاری ہو جاتا ہے لرزا تشریف فناہیں انجینئر محمد مرزا علیکم السلام علیکم رکھیں جی رکھیں جی یہ لیں جی جن کے نام سے تمام مولویوں پر لرزہ تاری لو جی ہم پر لرزہ تاری ہو گیا جی ایک امران کنا ہے کوئی ہمیں کمداز پر ہے اس ٹیم لرزہ تاری ہو گیا جی بھائیو اللو جی لرزہ تاری ہو گیا سارے مولوی جی یہ لکھ دی لانت ہے کنڈی مار کے تو بیٹھے ہیں وہ سارے مفتی تیرے ادھر اکیڈمی میں جاتے ہیں تو کنڈی مار کے بیٹھ جاتا ہے لرزے تیرے اوپر تاری ہیں کن مولویوں پر تاری ہیں مفتی انیف قریشی ادھر گیا ادھر جناب مفتی علی نواز مفتی راشد رزوی وہ تو بلکہ ہر ہفتے جاتے ہیں ادھر بیان کرنے تیرے اکیڈمی کے پاس اور بزاتے خود میں گیا ہوں اور دیگر بڑے مفتی ان اکرام مولوی جاتے ہیں یہ کنڈی مار کے بیٹھ جاتا ہے یہ تو باہر ہی نہیں نکلتا تو لرزے ہمارے اوپر تاری ہیں جی الٹا چور کو تو وال کو ڈنٹے وہ کتنے بڑے اور یا ڈاکٹر نصیر تے انہوں ڈاکٹر بنایا کنے میں پہلے میں انہوں تے جواب دے نا لے کیلی ڈاکٹری تو ٹی کے لانا لہا ڈاکٹر ہیں یا پی ایچ ڈی اللہ ڈاکٹر ہیں کیڑا ڈاکٹر ہیں تو ٹی اہمیں ہی بس جویں مرزا جوننگر جیل میں انجینئر بنے آئے پلمبر دا کورس کر کے ٹی تمہیں کوئی ڈی ایچ ایم ایس کر کے ٹی کمپورڈری دا کورس کر کے ڈپلوما ٹی نمی نیدہ ٹی ڈاکٹر بن گئی ہیں جویں ڈاکٹر اسرار بنے آسی ٹی انجھ دا ڈاکٹر ہیں تو ٹی انجھ دا ڈاکٹر ہیں تو کتنے چھوٹے ہو تم لوگ آپ دیکھیں جی مرزا جوننگر جیل میں اب جواب دینے لگائے اور یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہ سلام لے گا اور یہ جو سلام کا جواب ہے نا یہ جواب سننے گا اور اس جواب کے بعد شاید بھائی ویڈیو آپ نے روک دنی چلیں جی مرحمت اللہ برکاتہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہمَّ سُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سب بیلکم ہے آپ کو بانس اگین ہماری کیڈنی اور یہ جو آپ نے کلمات روک دیں جی روک اب دیکھ لیں جی یہ کونسی قرآن یا حدیث کے اندر یہ والیکم اسلام لکھا ہوئے ہیں یہ کوئی ایک مرزئی ثابت کر دے مو مانگائی نام دیں گے ہم اوے بِدتیو اوے بِدتیو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا عَلِ مُحَمَّدٍ یہ وَعَلَيْكَمْ سَلَامُ کونسی ہے اوے کہاں پہ لکھی یہ بتاؤ اوے مرزئیو اوے بِدتیو یہ بِدت کا آغاز کیا مرزا جونئر جی علمی نے یہ ریورس کریں جی تھوڑی سی جہاں پہ یہ سلام لیتا ہے اور یہ جواب دیتا ہے دوبارہ سنیں قوم کو فرقوں کی نیندے حرام کر دی بلکہ جنازہ تک نکال دیا جی ہاں ہماری پورکاس میں آج کی مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے خامل ہیں ان کا رسمی طور پر تارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کردی ہیں جس ایک شخص نے نیندے حرام اور جن کے نام سے تمام موڑویوں پر تاری ہو جاتا ہے لرزا تشویف فرما ہے انجینئر محمد علی مرزا السلام علیکم وَلَكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ روٹس اپ بیلکم ہے آپ کو بانس اگین ہماری ایک ایڈمی میں دیکھ لیا آپ نے وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ سلام بھی ان مرضیوں کو یہ مرزا جونئر جیل میں ڈاکٹر نصیر کو کہتا کہ بھئی سلام بھی ایک نیا نکلو سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا عَلِ مُحَمَّدٍ تو پھر مرزا جونئر جیل میں کہتا وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا عَلِ مُحَمَّدٍ یہ کہنا چاہیے تھا اللَّخ دِ اللَّهُمَّ تو بِدْتِيو اوے بِدْتِيو میں چیلنج میں چیلنج کر رہا ہوں کسی دنیا کی کسی ایک کتاب کے اندر سے یہ سلام علیکم اور والیکم سلام کا طریقہ نکال کے دکھا تو مو مانگائی نام لے لو اوے بِدْتِيو چلو جی آگے جی بڑھیں اور یہ جو آپ نے کلمات ادا کیے اس طرح کی تعریف تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی کوئی قابلِ قریفت نہیں ہوگی اس تعریف کے اندر سچائی ہے اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے محالفین بھی مانتے ہیں جب سے انجینئر صاحب آئے بزرگوں نے اڑنا چھوٹی ہے دیکھ لیا جو تو بول دیا نا اس نے اس کی ساری باتوں کی تصدیح کر دی کہ بلکل تو نے سچی باتیں کی ہیں اور آگے سے یہ کہہ رہے ہیں مخالفین بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ باقی تم نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں اور تیری وجہ سے تو مولوی لرز رہے ہیں میں مخالف ہوں جی مردہ جونیوردی علمی کا میں آپ کے سامنے ہوں میں تو رد کرتا ہوں ان چیزوں کا دیکھ لیں یہ کذاب جوٹے ترین اللہ کی قسم اچھا میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ کوئی چیلنج ہمارے کو قبول کرے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا وہ مرضی کمنٹ کر کے بتا دے جی میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں اس کو کال پہ اٹھا لیا جائے گا پپو ملک نے کال پائی دیئے لیکن انہوں نے لینا کیونکہ یہ چمل جی ہے انسان ہے نہیں نہیں وہ نیچے کمنٹ کرے نا جی مجھے چیلنج قبول ہے یا میں اس کا جواب دیتا ہوں اس چیز کا ہمیں سوالات کر رہے ہیں اتنے سوالات ہو گئے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات بھی ہمیں چاہیئے ہاں چلیں جی آگے بڑھیں جی اے پپو ملک چل دفع جا پپو ملک نو کال تے نا لیے بیوی اکی الحمدلللہ تو میرے خلال اس سچائی کی اوپر اجوائی امت ہو چکا ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے الحمدللہ بہت شکریہ بات رکھیں جی رکھیں جی اچھا اجماع امت کی اسطلاح یاد رکھ لیں یہ آپ کو بڑی جگہ کام آئے گی مرزا جونئر جیل میں یہ کوئی کہہ رہا مجھے قبول ہے نیچے اچھا یہ ایک بات کر لو تو بعد میں اس کو کال پہ لے لینا یہ یاد رکھ لیں جی اجماع ہو چکا ہے امت کا اجماع کہتے ہیں جوٹ اس کو یہ مرزا جونئر جیل میں نے خود یہ تریف کر دی ہے کہ مطلب جوٹھی چیز کا نام اس نے رکھتی ہے اجماع امت حالانکہ کون سا اجماع ہوئے جی کوئی ایک عالم دین جس کو یہ مولوی کہتے ہیں جو اس مرزا جونئر جیل میں پر امان رکھتا ہو اس کی تصدیق کرتا ہو اس کی واہ واہ کرتا ہو کہتا ہو کہ بلکل ٹھیک مرزا جونئر جیل میں تو جو کر رہا ٹھیک کوئی ایک اینی ون پوری ورلڈ اور ٹائم کی امت تک ہے پوری دنیا میں سے کوئی ایک عالم دینوں نہ چاہیے کوئی لے کے آجو جیل تیری باتوں کو تصدیق کرتا ہو کہ اس کا نام اس نے رکھ دیا جیل میں امت ہو گیا مطلب کیا ہے کہ سارے دنیا کے علماء تیرا رد کر رہے ہیں اور تجھے خندیر سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں تو اس کا نام اس نے رکھ دیا جیل میں امت ہو چکے اے لو جی پھڑ لو جی اجماعی امت لگ گیا جے پتا ہو نا اجماعی امت کنوں کے اندھن اے جے اجماعی امت یہ بات بات پہ کہتے ہیں اجماعی امت ہو گیا ہے فلان چیز پہ اجماعی امت ہو گیا ہے فلان چیز پہ اجماعی امت ہو گیا ہے مرزا سینئر قادیانی بھی اس اسطلاح کو بہت زیادہ استعمال کرتا تھا وہ کہتا تھا آج بھی قادیانی کہتے ہیں کہ لو جی اجماعی امت ہو چکا ہے کہ ذاتی سالہ اسلام فوت ہو گئے ہیں کسی بھی دنیا کے کسی قادیانی سے بات کر کے دیکھ لیں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے اوپر اجماعی امت ہو گیا ہے کہ ذاتی سالہ اسلام فوت ہو گئے ہیں یہ مرزا جونئر جیلمی نے یہ ٹوٹل اپنی تلیمات مرزا سینئر غلام قادیانی سے لینی ہیں ٹوٹل تلیمات طریقہ واردات تلیمات طریقہ کاروائی جو ہے اور اسلام شکنی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس نے مرزا سینئر غلام قادیانی سے لینے ہاں جی شاہد بھئی آگے بڑھیں جی اگر کالر لینے تو لے سکتے اچھا جو کہتا ہے کہ میں اس کو اکسپٹ کرتا ہوں وہ کال پہ آجے پلیز کال ڈالے پھر میں اٹھا لیتا ہوں آگے چلتے نہیں ویڈیو دعوت اللہ آپ کو سلامت رکھو رسول ترہا آپ دین کا کام کر سکتے ہیں انجینر صاحب علی بھائی پہلے سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں ایک ایک چیز کا پکڑ کریں گے ایک ایک چیز کا مواقبہ کریں گے یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر نصیر اس کو کہہ رہا ہے آپ اس تھی طریقے سے دین کی خدمت گری رکھیں اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے آمین 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 یہ کون سی دین کی خدمت ہے ڈاکٹر نصیر بتائے یا اور کوئی مرضی ہے تو وہ بتا دے کون سی دین کی خدمت کون سی ہے یہی سوال ہم قادیانیوں سے آئی تک کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں ملا اور مرضیوں سے بھی ہمارا یہی سوال ہے ہم پہلے یہ قادیانیوں سے یہ سوال کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی مرضے قادیانی نے بہت دین کی خدمت کی بہت ہم ان کو کہتے تھے کون سی دین کی خدمت کوئی ایک دکھا دو کہ اس نے یہ فلاں والی دین کی خدمت کہ کوئی ایک خدمت ہمیں بتاؤ کون تھی خدمت ہے اس نے کوئی کی ایو اس کے اوپر بات کر لیتی ٹھیک ہے جی چلیں جی آگے بڑھے اس سے ہمارا ایک پھڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا تنازہ شڑ گیا وجہ آپ بنیں اس لئے بھی آپ کی خبرت میں حاضر ہوں کیا وجہ کیوں بنیں ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب مازاللہ مازاللہ قادیانی نہیں ہیں نہ قادیانی کوئی سپورٹ میں بات کرتے ہیں دوال سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڑکاست ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے ہم سے انہوں نے پوچھا گیا ہم نے تصدیق کی کہ ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا اگر آپ نے اب یہ کیا ہی دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ انجینئر قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے اور مبجنہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے چونکہ ان کے جملوں سے میں نے چونکہ ناقص العلم ہوں میں نے یہی اخص کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور قلیمات بھی ادا کرتے ہیں اپنے زبان سے آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں ماظراللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے ذرا بسم اللہ کیجئے دیکھیں الحمدللہ رکھیں جی رکھیں یہ ایک تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے یہ چیز تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں ابھی تو چونکہ الحمدللہ یہ پوری دنیا میں یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ مردہ جوننگر جیلمی یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات بتائی کس نے ہے تو انصاف یہ بتاتا ہے کہ یہ بات تو مفتی مبشر شاہ نے بتائی تھی آج سے دس سال پہلے بتا دی تھی اور دس سال سے لے کے آج تک بتا رہا ہے قوم قوم آجز نے پہلے ہی ایک وہ سیریل شروع کی تھی میں نے کوئی دس سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ ملہد نمہ قادیانیوں کا تعارف تو یہ سیریل میں نے بنائی تھی اس میں ویڈیو نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے تقریباً دس کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا میں نے تعارف کروایا تھا کہ یہ بندے ملہد نمہ قادیانی ہیں جو اسلام کا لبادہ اڑ کے مسلمانوں کی صفوں کے اندر گس کے یہ کام کر رہے ہیں الہادیت کا اور قادیانیت کا یہ دس سال پرانی بات بتا رہا ہوں اس میں غالباً تیسرے نمبر کے اوپر میں نے مرزا جونئر جیلمی کو رکھا تھا اس میں میں نے حنیف طیب کا بتایا تھا اس میں میں نے اصر الاسلام کا بتایا تھا اس میں میں نے محمد شیخ کا بتایا تھا اور دیگر کافی لوگ تھے تقریباً دس کے قریب تھے وہاں سے بعد یہ اڑی اور آج یہ پوری دنیا کے اندر رائے جو ہو گئی ہے اور ہر ایک کو پتا چل گیا ہے کہ مرزا جونئر جیلمی قادیانی ہے اور قادیانی اقائد اور نظریات کا پرموٹر ہے اور یہ مرزا جونئر جیلمی کی جو اسطلاح ہے یہ تو آجاز نہیں نکال لی ہے ڈاکٹر نصیر صاحب ہوں نیڑیر درہ تھوڑے جیو وہ آپ کہہ رہے جی علماء ان علماء کے نام تم نے کیوں نہیں بتائے وہ کون سے علماء تھے جو کہہ رہے تھے یہ بھی ایک میرا سوال ہے آگے بڑھیں جی یہاں ڈبل ٹیپ کرتے رو گا ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے بلکہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین بس جی روکیں جی اب یہ کچھ دن ہی ہوئے ہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا مرزا جونئر جیلمی نے اپنی اس ساری اسلام کو جو عمارت ہے اس کو دھانے کا جو یہ کام کر رہے ہیں اپنی اکیڈمی کے اندر اس کا نام اس نے رکھ لیا ہے کہ میں ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں وہ ایک ہے نا وہ شوف شوفو والی سرکار وہ بھی آپ نے آپ کو کہتا ہے جی میں ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں مطلب ان جوتھوں نے جو کچھ یہ مطلب اسلام کے خلاف کام کرتی ہے نا اس کا نام ان لوگوں نے رکھ دیا جی یہ ختم نبوت کا اصل میں کام ہے یہ ختم نبوت کا کام ہے ختم نبوت کی ڈیفینیشن تک اس کو نہیں آتی اس بندے کو ختم نبوت ہے کیا چیز یقین میں نہیں ہے اس کے اوپر میری کئی ویڈیوز موجود ہیں ختم نبوت کی تریف تک نہیں اس بندے کو آتی ہے کہ ہے کیا بلا یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو اس نے ختم نبوت کا نام رکھ لیا کہ اسلام کو مسمار کرنے کا نام ختم نبوت رکھ دی ہے اسلام کی اسلامیت کو ختم کرنے کا نام اس نے ختم نبوت رکھ دی ہے اللہ رسول کا جو ایک پیغام تھا اس سے لوگوں کو دور کرنے کا نام اس نے ختم نبوت رکھ دی ہے اللہ کا گستاخ بنانے کا نام اس نے ختم نبوت کا کام رکھ دی ہے منی خدا کا نام اس نے ختم نبوت کا نام رکھ دی ہے اس نے جناب توہینے رسالت کا نام ختم نبوت رکھ دی ہے کہ توہید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک تم توہینے رسالت نہیں کرو گے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذ اللہ ماذ اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد چھوکرا تک کہنے کا نام اس نے ختم نبوت کا کام رکھ دی ہے صحابہ کرام کی توہین کرنے کا نام اس نے ختم نبوت کا کام رکھ لی کسی ایک حسی کو اس نے معاف کیا ہو اللہ سے لے کے اللہ تو خالق ہے اور بقایا اس کی مخلوقات ہیں تمام انبیاء اور رسل اس نے انبیاء اور رسل کی توہینے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے توہین کی حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی یہ کہتا ہے کہ جیڑا کامو دے پر انہیں پایا سی کہ اوہ ہی مریم نے پایا استغفراللہ وہ اس کی بڑی توہین ہے مرزا سینئر غلام کا دینی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین کرتا تھا حضرت مریم کی بڑی توہین کرتا تھا مرزا جنئر جرمی نے بھی وہ ہی کین ہے وہ ہی توہین ہے تو اس کا نام اس نے ختم نبوت کا کام رکھ دی ہے آج بھی قادیانی اللہ کی قسم قادیانیوں کی پوری پوری ویب سائٹز موجود ہیں اور ویب سائٹوں کے نام قادیانیوں نے رکھے ہوئے ہیں فضان ختم نبوت وہ تو کہتی ہیں کہ ختم نبوت کا سب سے زیادہ کام قادیانی کہتی ہے ہم نے کیے یعنی ان لوگوں نے ان دونوں مرزوں نے یہ میں ثبوت کے طور پر قادیانیوں کی ویب سائٹ دکھانے لگا ہوں یہ میرا سکرین بڑی کریے گا ذرا نظر آ رہا ہے جی فضان ختم نبوت یہ قادیانی ویب سائٹ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان قادیانیوں نے اور مرزائیوں نے مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونئر جیل می ان دونوں نے ختم نبوت شکنی کا نام ختم نبوت کا کام رکھ لیے اسلام شکنی کا نام ختم نبوت کا کام رکھ دیا جی ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں مجھے کوئی بتائے گا کہ کون سی ختم نبوت کا کام کیا کون سا ہے قادیانیوں سے بھی آئی تک ہم یہ سوال کر رہے تھے کسی ایک قادیانی نے اس کا جواب نہیں دیا اب مرزائیوں سے بھی یہی سوال ہے کوئی مرزائی بتا دیں جی شاید بھئی رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے کتاب و سنت کی دعوت ہے الحمدللہ اس کی کامیابی میں روک دے یہ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے حالانکہ اس نے یہ جو نام لیا وہ نام بھی غلط لیا ہے اس میں بھی ایک مسٹیک اس نے کی ہے فنی طور پر چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اگنور کرتے ہیں تو بہرحال ہم مدے کے اوپر آتے ہیں اصل کی بات کی طرف کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ولی اللہ کی توہین کی ہو کسی صحابی کی توہین کی ہو جو تم کر رہے ہو کہہ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے دیکھیں یہ کتنی بڑی توہین کر دی ہے اس نے اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ باندھی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جنم میں بنا لے اور مرزا جنمی ہیں حضور کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں غلط باتیں منصوب کر رہے ہیں حضور کی طرف کہ حضور بھی ایسی کرتے رہے تھے یہ حضور والا کام میں کر رہا ہوں جی شاہد بھئی آگے بڑے جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا حالانکہ میری زندگی کے اکتیس برس بریلویت میں گزرے قادیانیت کا الزام لگایا ہاں مرزا جونئر جیلمی اے پلمبرہ اے دسوہ پلمبرہ اے الزام کیڑے مولوی نے لیا سی ہاں اے مفتی مشر نہیں پتر دیتے لے اللہ ہے اچاگلی بات الزام اس کو کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے ہوتے ہیں اگر دلیل دیے دی جائے تو پھر وہ الزام نہیں رہتا ہاں اے ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ تو قادیانی ہے اور ہم نے ہزاروں کی تعداد میں دلائل دیئے ہزاروں کی تعداد میں دلائل دیئے اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہزاروں دلائل دیئے ہیں اے مرزا جونئر جیلمی اور پلمبرہ اے پیر افصل قادی صاحب نے جو پرچہ دیا تھا اے پتر دلائل میں ہی دیتے سنو ہاں ہنجی اے دلائل پتر میں ہی دیتے رہے اے پلمبرہ اے تو قادیانی ہے اے یہ قوم کو تو میں نے بتایا کہ یہ جو تفسیر قرآن کی کلاس لیتا ہے یہ تفسیر قبیر سے بیان کرتا ہے تفسیر سگیر جو قادیانیوں کی کتابیں ہیں ان سے یہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو تو ہم نے بتایا ہے ہم نے تو اس کے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر پانچ پانچ گھنٹے کی براد ہوئی ہے ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر پانچ پانچ گھنٹے کی اس کی پوری پوری قرآن کی لاس کا ہم نے جناب ایسا اپریشن کی ہے اور قوم کو نکال نکال کے کتابیں قادیانیوں کی دکھایا کہ یہ دیکھے یہی بات قادیانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی جو مرزا جنئر جلمی بیان کر اچھا یہ الزام ہے جب دلائے لم دے دے تو یہ پھر الزام دنانا رہا یہ تو پھر ثابت ہو گیا یہ پائے ثبوت کو پہنچ گئی یہ بات کہ تُو قادیانی ہے تُو قادیانی اللہ کار ہے تم مرزا مسرور کارلہ کار ہے اب یہ الزام نہیں ہے میرا پتر اے دیویا جیا اے پلمرا اورل سیکس مسٹر اورل سیکس جی شاید بھئی آگے جس میں میں ایک ڈومینٹ بریل بھی رہا ہوں دعوت اسلامی میں میں یونسٹری لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے پر رہا اس وقت بھی میرا نام انجینئر لو جی میں دعوت اسلامی والا ہوں یہ آج بتا رہا ہوں یہ میں آج بتا رہا ہوں میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں اس وقت کا دعوت اسلامی والا ہوں کہ جب کتھئی امامہ ہوتا تھا تو یہ بڑی پرانی بات ہے ہنجی اللہ دی قسم چکے کندہ جے اے گجران والا تھے جیلم کوئی زیادہ دور نہیں اور جیلم کے کوئی کوئی سو کے قریب میں آپ کو بندہ ملوا بولتا فرادیہ آدمی یہ فرادیہ اللہ کی قسم یہ فرادیہ ہے بہت بڑا فرادیہ ہے یہ قذاب آدمی ہے اے دعوت اسلامی ہووے دعوت اسلامی والا دے اوہ قادیانی ہو جائے اے اے قادیانی دے بڑی دور دی گلے میں چلو آگے لفظ نہیں کوئی بولنا چاہتا ہووے قادیانی پیر علیہ ستار قادری دا مرید کہ ہووے دا اسلامی والا تو دا اقیدہ بھی گڑ جائے ہو نہیں سکتا اے جی ہو ہوئی نہیں سکتا پیر علیہ ستار قادری اپنے مریدوں کو اللہ حضرت امام احمد رضاق خان فاضلِ بریلوی کی جو محبت ہے نا جو پیار ہے وہ گوٹ گوٹ کے پلاتی ہیں ہاں یہ قذاب آدمی اللہ کی قسم جھوٹا ترین آدمی ہے ہاں جی کیا سبز پگ باندھ کے کوئی دا اصلاحیٰمی والا بن جاتا ہے ہے جھوٹے قذاب آدمی چلو جی آگے بولیں محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا اور جیلم کی مختلف ملاد کی محفلوں میں وہ ممانے خزی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے بس روکیں جی روکیں بات یہ ہے کہ مرزا جو ہے نا وہ کاسٹ ہے ایک ذات ہے مرزے کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے اس کاسٹ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہم تو کرتوتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیری کرتوتیں قادیانی والی ہیں اور تیری کرتوتیں مرزے قادیانی والی ہیں اب ضروری تو نہیں ہوتا کہ جس کو قادیانی کہا جائے تو وہ مرزا کاسٹ کا ہوگا تو پھر اس کو قادیانی کہا جائے گا یہاں تو بڑے بڑے موچی ترخان لوار بٹ مسلی وہ بھی قادیانی ہیں حالانکہ وہ مرزے نہیں ہیں تو بہت لکھوں کی تداز میں مرزے بہت ہیں جو ہمارے دوست ہیں بقیدہ طور پہ یہاں ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اسکندر مرزا وہ بھی مرز ہیں اور بڑے مرزے میرے دوست ہیں حالانکہ وہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور مرزا سینئر کو اور مرزا جونئر جیل میں کو لٹر لگانے والے ہیں یہاں مرزا کاس کی تو بات ہوئی نہیں رہی یہاں تو کرتوتوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم دونوں کی کرتوتیں ایک ہیں ہاں چلیں جی آگے جی آدھیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھیانی بریویوں سے میں نکلے ہوئے ہیں تو اس وقت تو کوئی بسنا نہیں تھا یہ ہمارے ملک میں ایک مرزا سب موٹ جانا ہے اچھا ایسا تھا اچھا 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 جتنے دوست پیٹے نفیز ہیں اچھا بھائی یہ ویڈیو کتنی ہوئی ہے اس کے ٹائمنگ نوٹ کر لیں مرزا سب ابھی تو چودہ منٹ پندرہ پندرہ منٹ پندرہ سولہ منٹ نہیں نہیں پورا پورا ٹائم بتائیں منٹ اور سیکنڈ بھی میں نوٹ کر لیتا ہوں نا پندرہ منٹ اور انتالی سیکنڈ بلکل ٹھیک میں نوٹ کر لیتا ہوں تو آج ایک لیے اتنے کافی اور بکایا سیکنڈ نشیس کے اندر پندرہ منٹ اور انتالیس سیکنڈ انتالیس سیکنڈ پر ویڈیو کا اختتام ہم نے کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم مختلف سیشن کے اندر اس کو لے جاتے ہیں اور اس کی لیٹرپریٹ کریں گے اور پوری ویڈیو ہم کریں گے اور ابھی یہ پارٹ ون کر لیتے ہیں ابھی میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے اور سیکنڈ پارٹ کے اندر دیکھتے ہیں کتنی ہوتی تو ابھی جو ہے نا کارلر لے لیں ابھی کارلر لے لیں ویڈیو روک دیں ابھی کارلر لیں اچھا گئے جو میری جونئر کو فال ہو رہا ہے یہ سٹیکر لگایا یہ کیا ہے اوپر یہ کمیونٹی یہ کیا ہے یہ اس کو ختم کریں میں نے جان بوچ کے لگایا مفتی صاحب اس سے میں اتار دیتا وہ بندہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں پچھے کوئی آئی نہیں جو جگہ حالی رکھتی ہے مفتی صاحب ٹک ٹاک کی جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں نا وہ پوری کرنی ہوتی ہیں تو اس سے پھر اچھا اچھا وہ یہ ہمیں بھی تو بتائیں نا اس کے فائد اور کیا ہے ابھی کون بندہ نہیں ہے یہ آئے ہیں نیچے کوئی کاری لکھا ہوا ہے یہ کون ہے یہ اپنے بندے ہیں یہ احمد بٹ ٹنگ کوئی یہ کون ہے جی جی بٹ صاحب بٹ صاحب چلے گے نا نہیں انہیں ساپس ہوں گے جانا ہے مردنگانو انہیں کوئی نیڑے لگتا ہے نا انہیں کنے نیڑے لگنا جی حسن صاحب انہوں پتاوے انہیں لطران دی برساہ تو نہیں ہے ہونے تھے جا کے مرنے ہیں الحمدللہ دو بندے تھے مختصف definitely الحمدللہ یا شاہد میں میں تو نو بڑی شاباش کے نوہ دو بندے کمت کم شاہد میں میں تو نو بڑی شاباش کے نوہ ساکھ اس پہی وہ اس بہت ڈبل ہو رہی ہے ساکھ اس پہی وہ اس بہت ڈبل ہو رہی ہے دوسری آئی آج ماشاءاللہ دو بندے تھے کمت کم مسلمان کیتے جائے نا ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ شاہد ہے ایسی حکمتیں ملی دے اُتھے ترنیا نا جان بجھ کے ایسی انہوں کے نئے کلمہ پڑھو تاکہ پتہ کی یہ اے 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 تو وحشت میں سوس کرن کہ یار مرزا جونئر جیل میں دے نیڑے لگنا انہیں برا ہو گیا ہے کہ لوگ کیسا نکافر سمجھ دینے پہ شاہد اے ترنیا نا چاہدے راج بودھ صاحب تھلے کممٹان دے جب آجی نہ پیش کرو ہوتے آو ہوتے آگر گال کرو خلو رو خلو رو خلو رہ دیکھر نا خلو رہ کے خلو رہ دیکھر یا چکا چکا میں میرزا ہنے نہیں بھی یہ رکھ شکری یہ رکھ دانا چطو یہ رکھ ایک بہت بڑا بہتماس یہ رہا ہے قادیانیاں دا شہزور باجوا باجوا ہے عمد کر اپنے ماں پہ ہو دا بن ہوتے آ شہزور باجوا جڑا ہے جتے کوئی نہ بیٹھو بہت بڑا مربی بن دا ہے بہت بڑا مربی بن کے بن دا شہزور باجوا آ جا ہوتے نیڑے لگو ہے قادیانیوں مردے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار کی آ گیا کہ جناب جس وقت قائدیانی نے مقابلے چاہے نو اے تو میں ویڈیو لوڈ کر سا کہ پیر میرے علی شاہ نسین یا میرے قائدیانی نسین اور اس تو بات بھی انجینئر نے جڑے ہو فالور انہوں نے ماں باپ یا وہ کوئی بھی جیتے تھا کہ پیر میرے علی شاہ سرکار نے کس سے گلتے انہوں نے کوئی اختلاف نہیں رکھا مگر اس نے فالور پھر بھی نہیں سمجھے کہ پیر میرے علی شاہ نے بارے جس نے کتنی بڑی گانت کی تھی جنہ نے پوری امت ہاں جوڑنے نہیں کوشش کی تھی سفیر کینگ بھائی یہ بہت کچھ ہے اس ویڈیو کے اندر بڑا کچھ ہے میں کہتا ہوں اتنی اتنی اس نے بکواسیات کی ہیں اسی لئے ہم یہ پوری ویڈیو اب چلا کے اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو یہ مہتاب وانتھاب شکریہ بھائی پیار مبت کرنے والے ہیں جی شکریہ پھر اس تو بعد ایک اور گالے کہ میں ایک ویڈیو ایک آڈیو آئی سی جسے جو پھر نصیر الدین نصیر صاحب میں سب زادے تسا کی آنین کے موٹی صاحب تسا جڑا کام کرنے پہ ہو کہ میں یو ٹھوٹے بھی سونا ہو نا کہ بکیادہ میں تسا اس چیز نہیں دعا دینا کہ تسا ہی بڑا خاص کام پہ کرنی ہو پھر کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ساڑے آپ نے پندے مسلمان جیڑے تسا تے انگلی اٹھانے نا میں انہا تے انہا ہوں اے چنگی گالے تسا یاد کرا دیتی اور گولڑا شریف دے پیر صاحب یقین مننو چلو اور میریاں ویڈیو ویندے نے نراز نہ ہو جانا پیر جی ہاتھ جوڑ کے مازر چاننا مان یقین مننے ہمارے جامعہ ختم نبوت کے وہ مہانہ جو فنڈ دینے والوں کے اندر اور اتنا بیار کئی کاموں کے اندر میرے موامین کئی کاموں کے اندر میرے موامین ہاں جی تو برحال اے انہوں کی یہ اے اس کتے انہوں میں چھڑنا نہیں اللہ دی قسمیں انہوں نے اسی سبان دی مار ہے سیدھے نہیں یہ ہاں جی ویسے تھے قتل و غارت گریتے ہیں اسی سخت مخالف ہاں لیکن کم از کم اسی زبان دیاں گولیاں مار آنگے انشاءاللہ 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 اچھا یار دوستو مجھے اجازت دیں آج نشیست ہو شاید یہ سمجھ لو پہلی نشیست ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی محمد صاحب اور نیکس ٹیم میں جب باؤں گا نا تو پھر دوسری نشیست کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم ٹھیک ہے ملیکم والیکم سلام علیکم سلام علیکم سیشن ون بھئی ختم ہوا جہلمین کا کام تمام ہوا ہو گئے ہو گئے انشاءاللہ سلام علیکم